موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد عرفان کی طرف سے سلام قبول ہو دوستو سردیوں کا موسم ہے یہ موسم بڑا سرد ہوتا ہے اس موسم میں ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ ہم وہ ریسیپی دیں جو سردیوں کی ریسیپی ہیں اور اتھنٹیک ریسیپی آپ کو دیں دوستو آج میں جو آپ کے لئے ریسیپی لائے ہوں یہ بہت زبردست ریسیپی ہے ہمارے پنجاب اور پاکستان اور انڈیا میں یہ بنائی جاتی ہے اس کو ہم سوہانجنا کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ بڑی آسان ریسیپی ہے اور میں آپ کو آسان ریسیپی بتاؤں گا ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرا فوڈ ٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس وہ جلدی جلدی میرا فوڈ ٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اسے دوستو دوستوں سے ضرور شیئر کریں دوستو سب سے پہلے دوستو میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے ہانجنا لے لی میں نے اس کو ایک دوہ بوائل کیا فل بوائل کر کے میں نے موغل پانی اس کو میں نے گرا دیا تھا دوسری دوہ پھر میں نے اس کو اوبالا اس کے بعد ایک کلو میرے پاس بڑا گوشت ہے اس کو بھی میں نے اوبال لیا ہے اس کے بعد میرے پاس سبز میرچ ہے میرے پاس سبز میرچ کو میں نے گرینٹ کر لیا ہے مجھ shoot متوی لال مرچہ ایک ٹی سپون مجھ راکی منشا ہے دنیا رنگ ملنی ملنی حصف کو کٹا ہوا ہے دنیا مزیر کٹ ہوئی ہے اور میراе پاس آئل ہے ایک قپ میں نے آئل پہ سیا ہے movieque میں نے دہی لئیے میں دہائی ڈیو راوفی ڈیو میرے دنیا گروه卵 دنیا بھی میں نے آئل پہ ملک اللا دنیا گروہ ملکل ن後ajo nے گروہ میں میں شک mismos ہے کہ آئل میں نے وہ بھیوں جس کب آمین اgil بریگ برید ویڈ سکتگی ایسی Rico کٹو وزیرہ ایڈ کر دوں گا کٹو وزیرہ ایڈ کر دوں گا میرا مسالہ یہ جب بھن جائے گا تو اس کے اندر میں گوشت ایڈ کر لوں گا اب کھوڑی طریقے لیے کبر کر کے اس کے شکر ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر سوہانینا ایڈ کر لوں گا جی دوستو میرا نا آئل باہر آگیا ہے اب میں اس کے اندر یہ سوہانینا ایڈ کر دوں گا دوستو ایسی پوینٹ کے اندر میں دہی ڈال دوں گا مجھے میرے پیارے پیار دوستو میں نے دہی ڈال کے اس کو پکا لیا تھا اب میرا گھی نکل رہا ہے باٹا یہ میرا شو ہوتا جا رہا ہے سوہانینا مورنگا بھی اس کو کہتے ہیں دوستو اسی پوینٹ پر میں اس کے اندر گروہ مسالہ ایڈ کر دوں گا یہ گروہ مسالہ ڈال دوں گا سبز بدینہ ایڈ کر دوں گا یہ بھی ڈال دوں گا ہرہ دھنیا کاٹ کے یہ بھی ڈال دوں گا لال میرچ گول والی یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گا دس سے پندر منٹ کوک کروں گا میرا گھی تھوڑا سیپریٹ ہو جائے گا آئل تو پھر اس کو میں اتار دوں گا اب میں اس کو کور کر کے تھوڑی تیر پکاتا ہوں دوستو میرا آئل الگ ہو گیا ہے میرے پیارے پیارے دوستو یہ سوہانجنا ریڈی ہے بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ ہے بڑی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے دوستو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو مزہ آئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ